بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گھر کی چھاؤں اس ٹائم ادھر ہوتی ہے وہ سورج آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے کہ سورج ڈھل رہا ہے تو چھاؤں اس طرف آتی جا رہی ہے اور گائے ہم نے یہاں پر باندھی ہے اور یہ گیا جو ہے بس کے لئے ہم لوگوں نے دودھ کے لئے رکھی ہوئی تھی تو یہ اب دودھ بھی اس کا کام ہو گیا تقریباً ایک ڈیڑھ کلو یا دو کلو میکسیمم ہوگا تو جس سے اب گزارا نہیں ہوتا تو گائے بھی کافی بڑی ہو چکی ہے شاید اسی وجہ سے نہ دودھ کم کر گئی ہے تو ہمارا پروگرام بن رہا ہے کہ اس کو ہم لوگ سیل کر دیں اور کوئی موٹی تازی اور اچھی سی گائے خرید دیں جو زیادہ دودھ بھی دیں تو تب تک ہمارے پاس نہ کوئی اچھی پلیس بھی بن جائے گی گائے کو رکھنے کے لئے تو تب تک نہ اس کو ہم لوگ سیل کر رہے ہیں اباجی سے مشاورت چل رہی ہے کیونکہ اباجی نے اجازت دینی ہے تو تب ہی اس کو سیل کرنا ہے باقی جو یہ گائے ہے بہت ہی شریف ہے نہ مارتی ہے کسی کو کسی کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لیتی تو اسی شرافت کی وجہ سے ہمارا اس کو سیل کرنے کا دل بھی نہیں کر رہا اباجی بازید ہیں کہ اس کو سیل نہ کریں گائے کافی شریف ہے کوئی دنگا فساد اور زید نہیں کرتی تو ادھر اس کا جو بچہ ہے اس کا پروگرام بنا ہوا ہے کہ اس کو بھائی والا دے دیں وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح کسی کو پالنے کے لیے دے دیں تو پھر بعد میں آدھا اس کا پالنے والے کا اور آدھا پھر دینے والا کا ہوتا ہے یہ ادھر جی آج سے پھر کام سٹارٹ ہو گیا ہے یہ اس کی سائیڈوں پہ نا وہ کنارہ اس کا بنا رہے ہیں تاکہ پانیوں غیرہ جو ہے نا چاروں سائیڈوں سے نہ نکل جائے تو اس پہ انہوں نے ڈالنی ہے مٹی پہلے یہ لینٹر بھی بنایا ہو ہے لیکن اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے تو یہ تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیں کہ مٹی ڈالنے کا کیا مقصد ہوتا ہے تھنڈی رہ دی ہے کتنے انچ مٹی ڈالنے اوپر پھر اس کے اوپر ٹائل لگانے ہوں ٹھیک ہے پہلے چھاپر بھی ڈالنا چھاپر بھی ڈالنا ابباجی بھی آکے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ ان کی کافی دوستی ہو گئی ہے ہمارے ٹھیکے دار صاحب سے اور آکے گف شپ لگاتے رہتے ہیں ہاں جی ہاں جی تقریباً ستر دن ایڈے آپ کی ستر سال ہے پھر تو آس پاس ہیں سال دو دفاع پھر ابباجی تقریباً اسی سال کے لگ بار آپ کی ستر سال ہے ماشاءاللہ آپ کافی انیرجیٹک ہیں اور کام اتنا سنبھالا ہوئے آپ لوگوں نے یہ نا ایک وقت میں نا پانچ پانچ چھے ٹھیکے جو ہیں انہوں نے سنبھال لے ہوتے ہیں اور روز چکر لگاتے ہیں بائک کے اوپر ماشاءاللہ ہمت ہے آپ کی ذائسے سائیڈوں پہ انہوں نے ان کے بارڈر بنا لیے ہیں تو اب اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے تقریباً تین انچ تو اس کے اوپر وہ شاپر ڈال کے شاپر یہ آیا پڑا ہے شاپر ڈالیں گے اور پھر اوپر ٹائل لگا کے اوپر سے سیمر لگا دیں گے ٹائل موسیقی 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 وینڈوز ہیں جو چیزیں بھی ہوں گی نا وہ پھر بعد میں لگوائیں گے اور پھر کلر وغیرہ کریں گے ہاں جی صحیح بات کیا نا میں نے ایسے ہی نا انشاءاللہ یہ سردیاں نکل جائیں گے نا اس کے بعد پھر گھر کمپلیٹ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کی دعا ساتھ ہے نا کام ایسے چل رہا ہے نا پتہ ہی نہیں چل رہا مجھے پتہ ہی نہیں کہ کام ہو رہا یا نہیں آج میں آپ کو سچ بتاؤں تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ مستری آنے مجھے میں گھر آیا ہوں تو مجھے تب ہی پتہ چلے کہ مستری آئے ہوئے اور کام سٹارڈ ہو چکا ہے اممہ پہلے دعا نہیں کرتی کہ آج آپ نے دعا کی ہے نا آج نہیں روز ہی ہے ایسے کو ہوتا بات ایسے کرتے جیسے اکتالی بات دعا کی ہے نا اممہ روز دعایں کرتی تو آج کی تھوڑی ہے تو کتہ تیار ہو کے کھڑا ہے نا 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 سبح نہیں آٹھتا ہے مجھے بیچنے کا جو پروگرام چل رہا تھاfamily سنتظر خان شرح پس جو پیچھ جب آپ تیارہ کے لئے د� جاند کی اچھتے ہیں دو کیا تھا تھا نا 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 bir ساتھیں بیچھ میں صرف غروب unacceptable یہ جنگ مکن ہو stabilization ہاں یہ اوپر درخت بھی ہیں تو سائے بھی رہے گا اور نیکسٹ ویسے بھی سردیاں آ رہی ہیں تو اتنی سائے کے بھی ضرورت نہیں ہوگی اچھے تو یہ جو آج کیارہ بنوایا ہے یہ کس نے بائی منوار نے بنوایا ہے وہی پلاننگ کے مطابق نا یہ دیکھیں درمیان میں نا وہ ایک چھوٹا سا سٹیج بھی بنا دیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ انچے جگہ بنا دیا ہے اور باقی جو انا اس میں حل چلا دی ہیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں اس میں کیاریاں بنائیں گے اور یہ والا جو سٹیج ہے اس کو تھوڑا سا اور اوپر کریں گے اور اس کی نا گارے کے ساتھ اچھی طرح لپائی کر دیں گے اور یہاں پہ نا چلا لگائیں گے چلا اس جگہ پہ درمیان میں تو بہت ہی خوبصورت سین کریئٹ ہو جائے گا تو اما جی میرا کیا پلان چل رہا تھا کہ اس طرف نا وہ برزومے والے پودے نہیں ہوتے یہ سارا لائن میں ادھر بھی لگاتے ہیں ادھر بھی لگاتے ہیں تاکہ نہ باہر سے نہ کوئی ڈسٹاربی نہ کرے اور خوبصورتی بھی بن جائے تو لے آئیں ہم لوگ لگانے والا آج مل جائے گا کل مل جائے گا تو لے کے تو آتے ہیں نا وہ شاپرو میں پیک ہوتے ہیں وہ سوختے نہیں ایک دو دن پڑے رہتے ہیں تو آج مل جائے لگانے والا یا کل مل جائے تو ہم لوگ لگا لیں گے اس کو ہاں جی اسی طرح بن جاتی ہیں اچھا تو ابھی یہاں پہ ایک نایسٹری پہ آئے ہیں اور یہاں سے پتہ کرتے ہیں برزومیں ملتے ہیں یا نہیں ہاں بھائی جن برزومیں ہیں یا نہیں ختم ہو گئے یہ سفیدے ہیں اچھا تو وہ بار بنانے کے لیے کوئی اور پودے لگتے ہیں یہاں پہ یہ والے وہ چھوٹی جو بڑ بنتی ہے وہ والی ہے یہ چھوٹے یہ بڑی ہے کٹنگ ہو جاتے ہیں یہ والے یہ نرسری جو انا پاس ہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہاں سے مل جائیں گے لیکن یہاں نہیں ملے تو پھر کل میں نے ویسے ہی سیٹھی جانا ہے تو وہیں سے لے کے آؤں گا وہ امجی what are you cooking ہمیں چاہے ہیں اور ہمیں دکھائیں کیسے بناتی ہیں یہ تو نئی ریسپی میں نے پہلی دفع سونا بریڈ کی ریسپی یہ کدر سے سیکھ لیا آپ نے کدر سے دیکھا ہے چلے بنا کے دکھائیں پیر کیسے بناتی ہیں یہ بیسان ہے یہ بیسان ہے یہ نمک ہوگی اچھا یہ نمک یہ راتی مراج ہے لال میرچ حلدی یہ حلدی یہ پیٹھیں دانی یہ کیا ہے چار مسالہ چار مسالہ یہ نہیں ہے یہ ہے شامی کباب یہ شامی کباب لکھا ہے اچھا یہ مکس کریں گے تو زائکا چھنگا ملدہ کرا رہی ملدی چلے جی یہ بھی کر دیں گے آپ کی مرضی آپ کی ریسپی پیر آپ کیا کرنا ہے یہ مکس کر لینا ہے ہاں یہ ستا ہے یہ مکس یہ مکس یہ کام ہے یہ کام ہے یہ سارے مسالہ مکس ہوگا ہے یہ چمپانی کام ہے یہ کام ہے یہ کام ہے مکسٹر ہم آپ تھوڑے کی طرح ہاں چھوڑی مالی ہے اس کی ہوا تھا تھا میٹس کرنے یہاں بریڈ کا ٹرن ہے انہاں دا ہم کس طرح فیشن بنانا آئین بنانے بھی ہاں ایسے بنانے بریڈ کا فیشن بنانا ہے کمال ہوگی اچھا جی اس کے بعد پھر ہاں کٹ کر آیا ہاں اسی طرح سارے کٹ نہیں ہیں ہاں ہاں جی تو سارے بریڈ کو کٹ لیا ہے یہ اس طرح سموسا ٹائپ تو اب بنانے جا رہی ہیں آپ کو کادا چپس بنا لیا ہے تو آپ بنائیں کھڑی ہیں سموسے ہاں سموسے ہی مان گئتا چپس ہی مان گئتا ہاں کٹ لگائیں ہاں کٹ لگائیں ہاں کٹ چٹی نہیں چرے جی آپ کی بریڈ سے بھی یہ بنا ہے یہ گھی گی گرم ہوگی ہاں جی یہ گھی گی گرم کرتی ہے بنائے پھر جاتا ہے آج کیا آئیسے بھی بنتی ہے ایڈیا تو ایسے آپ نے کمال کا سوچا ہے ناشتن میں بنایا جا ہاں بڑیڈ اس طرح سے تو بہت ہی مدان ہے ہاں جی تو ہمارے جو بریڈز ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں مدرب چیپس یا سموز سے کہیں ایک بتا دے امان جی نام ہاں جی تو ہماری ریسپی بن کر تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں بڑی خوبصورت ہے اور کھانے میں بھی بہت مزیگی ہے کیونکہ میں آر ڈیڈیز کو چک چکا ہوں مجھ سے صبر نہیں ہوا تو بڑی مزیگی بنائی ہے اور امہ جی کا آئیڈیا جو بہت ہی زبردست قسم ہے صبح کے وقت اگر چائے ساتھ ہونا تو کمال کا مزا آنا ہے کمال کا مزا آنا ہے چاہ نالے میں شخصو بناتے کھاؤ بہت اچھے لبس ہے کچپ کے ساتھ بھی بہت مزا آ رہا ہے کمال کا 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 مزا آ رہا ہے بلکل ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں آپ بھی گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اسی کے ساتھ نیکس آملے ویڈیو تک اجازہ دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی